بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محسن ہے اور اسلامی بینکنگ کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ کو خوشحامدین کہتا ہوں آج کی یہ ویڈیو میزان بینک کے حوالے سے ہے کہ جس کے اندر میں آپ کو میزان بینک کے تمام سیونگ اکاؤنٹ کا ایک اوورویو دینے والا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سال دوہزار تیس اپنے اختتام کو ہے اور ابھی کچھ ہی دنوں میں سال دوہزار چوبیس کا آغاز ہو جائے گا تو آپ کو سال دوہزار تیس کے اندر میزان بینک کون کون سی سیونگ اکاؤنٹ آفر کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ کو کتنے بینفیٹ اور کیا کیا آپ کو پروفیٹ ریٹ دے رہا ہے تاکہ آپ کو دوہزار چوبیس کے اندر آسانی ہو سکے کہ آپ نے اگر کوئی بینک چوز کرنا ہے یا کوئی سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو آپ کون سا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں کیونکہ جیسا اگر آپ کو پتا ہے کہ ہر کسنور کی نیڈ الگ ہوتی ہے کچھ کے پاس انویسمنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے کچھ کے پاس انویسمنٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے کچھ جو ہے وہ اپنی اماؤنٹ کو سیف بنانا چاہتے ہیں کچھ جو ہے وہ اپنی اماؤنٹ کے اوپر ہائی ریٹرن آصل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپنی اماؤنٹ کے اپنے بینک اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیلی ٹرانزیکشن چاہتے ہیں تاکہ ڈیلی کی ٹرانزیکشن ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں مل جائیں اور آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ نارمل ٹاپک سے تھوڑی ہٹکے ہیں اس کے اندر آپ کو تمام اکاؤنٹ کی جو ہے وہ ایک سمری میں بتاؤں گا تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر میں تمام بینک جو مین مین بینک ہے جس کے اندر ایچ بی ایل ایم سی پی فیصل بینک جو ہے اس کے بعد جو ہے بینک الحبیب ہے این بی بی ہے اور کافی زیادہ بینک ہے ان تمام بینک کے سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ہی ویڈیو کے اندر تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمام کی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ اپنی اسلامیک بینکیں کے اوپر بناوں کیونکہ کنونشل بینکنگ کو جو ہے وہ اب آپ نے چھوڑنا ہے اور ہم نے سود سے پاک ایک جو ہے وہ اسلامیک بینکنگ کی طرف موف کرنا ہے تو چلیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں جی تو میزان بینک اپنی کسمر کو کافی ویرائٹی کی اندر بینک اکاؤنٹ پروائیڈ کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میزان بینک کی کافی زیادہ پروڈکٹس ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اس کا سب سے پہلے جو ہے وہ میں شروع کرتا ہوں روپی سیونگ اکاؤنٹ سے ان جو اکاؤنٹس کے اندر جو کامن چیزیں ہیں وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد جو ہے وہ ان کا پروفیٹ ریٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو جتنے بھی سیونگ اکاؤنٹ میزان بینک کے اندر اوپن کیے جاتے ہیں وہ اسلامی موڈہ فائننسنگ مداربہ کے اوپر بیس کیے جاتے ہیں مثلی مداربہ ایک اسلامی پارٹنرشپ کا اگریمنٹ ہے جس کے اندر دو پارٹی ایک پارٹی کے پاس انویسمنٹ ہوتی ہے دوسری پارٹی کے پاس سکیل ہوتی ہے وہ دونوں ایک اگریمنٹ کے اندر آتے ہیں اور اس سے جو انویسمنٹ جو انویسمنٹ کے اوپر پروفیٹ جنریٹ کیے جاتا ہے وہ دونوں پارٹی کے درمیان میں دیسٹیپیوٹ کر دیے جاتا ہے دوسرا یہاں پہ آپ کو میں ٹیکس کی بھی ریٹ بتاتا چلوں گے اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو جو بھی پروفیٹ آپ ارن کریں گے اس کی اوپر آپ کو 15% کا ٹیکس دینا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو اس کے اوپر 30% کا ٹیکس پے کرنا پڑے گا تو ابھی جو ہے وہ میزان بینک کی جو پہلی پروڈکٹ ہے وہ روپی سیونگ اکاؤنٹ ہے یہ آپ پیکے آپ پاکستانی کرنسی کے اندر آپ اس کو اوپن کروا سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ چیک بک بلکل فری دی جائے گی پی آرڈر فری دیے جائے گا اور آپ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کو ایک سو روپے سے اوپن کروا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے وہ فتوہ بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ جو ہے وہ اس کا فتوہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی تمام سیونگ اکاؤنٹ کا فتوہ ہے جو آپ کو اس کے اوپر یہاں پہ مل جائے گا اب ڈائریکٹ میں اس کے پروفیٹ ریٹ کی بات کرتا ہوں جو روپی سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو پروفیٹ ریٹ دیا جاتا ہے وہ آپ کو 11% کا پروفیٹ دیا جاتا ہے یہاں پہ میں کوئی بھی سیونگ اکاؤنٹ کو کمپیر نہیں کر رہا کہ آپ کو زیادہ پروفیٹ دیا جاتا ہے یا کم دیا جاتا ہے بس آپ کو میزان بینک کی جو تمام پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر میں آپ کو پروفیٹ ریٹ بتا رہا ہوں اور جو سیکنڈ اکاؤنٹ میں نے چونس کیا ہے وہ ہے میزان بچت اکاؤنٹ میزان بچت اکاؤنٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ جو ہے وہ پچاس ہزار روپے سے اوپن کرواتے ہیں اور اس کے اوپر بھی آپ کو کافی زیادہ فری سہولیات دی جاتی ہیں اگر آپ ان کے اوپر اکیلی اکیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آلریڈی میں نے اپنی چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پروفیٹ کی پیمنٹ جو ہے وہ آپ کو کی جاتی ہے وہ منتھلی بیسز کے اوپر جو ہے وہ پروفیٹ کی پیمنٹ آپ کو کی جاتی ہے یہ اس کے بعد آپ جو ہے وہ یہاں پہ پروفٹ ریٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ نے ایک روپے سے لے کر آپ کو 499 کے تک جو ہے وہ دیا جائے گا وہ 14.04 پرسن کا پروفٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو 11.56 کا پروفٹ دیا جائے گا اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی آپ کو میں ایک میکسیمم پروفٹ والا اکاؤن بھی بتانے والا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو کتنا زبردست اور کتنا کافی زیادہ فری سہولی آ دی جائیں گی اور یہ اکاؤن جو ہے وہ میزان بیک نے خاص طور پر بچوں کے لیے اوپن نکالا ہے کہ اگر جو بچے یہ آپ بسکلی اوپن جو ہے وہ بچوں کے نام پر ہوگا لیکن اس کے گارڈین جو ہے اس کے پیرنٹس چاہے اس کا فادر ہو جائے اس کی مدر ہو وہ اسے آپریٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایک تو کافی زیادہ فری سہولی آ دی جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آپ صرف اور صرف جو ہے وہ پانچ سو روپے سے اوپن کروا سکتے ہیں جس کے اندر چیک بک فری ہے فری پی آرڈر ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو سپیشل گفٹ بھی دیے جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو حلال پروفٹ دیے جاتا ہے آلنائن بینکنگ فری ہے اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیٹ بینکنگ آپ کی بلکل فری ہے تمام کی تمام سہولیات آپ کو فری دی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ میں پروفٹ ریٹ کی بات کروں تو اس کے اوپر آپ کو 15.97 کا پروفٹ ملے گا اس کے بعد جو پینک اکاؤنٹ ہے وہ ہے تین میزان تین کلاب اکاؤنٹ بیسکلی پچھلا اکاؤنٹ جو تھا وہ کڈز کے لیے تھا اور یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ تین ایجر کے لیے ہے جن کی ایج جو ہے وہ بارہ سال یا اس سے زیادہ ہے اور اٹھارہ سال سے کم ہے یہ ان کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی اوپر بھی کافی زیادہ بینفیٹ ہے جن لوگوں نے کڈز کلاب اکاؤنٹ اوپن کروایا ہوا ہے ان کی ایج بارہ سال سے کم ہے اور اگر وہ بارہ سال یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ تین کلاب کے اندر سوچ کر دیا جائے گا لیکن جن کی ایج بارہ یا بارہ سال سے زیادہ ہے وہ یہ اکاؤنٹ صرف اور صرف ایک ہزار اوپے سے اوپن کروا سکتے ہیں کوئی اس کے اندر کوئی کسی قسم کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اس کے جب آپ ٹرانزیکشن بھی اتنی مرضی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ فری ویزا ڈیبٹ کارڈ دیا جائے گا وہ بھی ڈیفرنٹ کلر کے اندر دیا جائے گا اور کافی زیادہ فری سہولیات بھی دی جاتی ہیں اس کے اوپر اگر میں پروفٹ ریٹ کی بات کرو تو وہ بھی آپ کو ففٹین پوائنٹ نائن سیون کا پروفٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد جو سیونگ اکاؤنٹ میں نے چوز کیا ہے وہ ہے میزان سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے خاص طور پر میزان بینک نے اپنے سینئر سیٹیزن کے لیے یا ویڈوز کے لیے یا اس کے بعد جو ہے وہ سپیشل پرسن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو کافی زیادہ فری سہولیات دی جاتی ہیں جو سینئر سیٹیزن ہے ان کی ایج سار سال یا اس سے زیادہ ہے تو وہ سینئر سیٹیزن کلاتے ہیں اس کے بعد مینیمم بیلنس کی کوئی شرط نہیں ہے کوئی انٹرنیٹ بینکی کے چارجز نہیں ہے آپ کو چیک بک فری دی جائے گی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ فری دی جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پی آرڈر بغیرہ فری دیے جائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ میزان بینک ایشوانس کارڈ کے کوئی بھی چارجز آپ کو نہیں دیے جائیں گے پہلے سال کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو کریڈٹ لیمٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ پچیس ملین تک آپ اس کے اندر جو ہے وہ اماؤنٹ رکھ سکتے ہیں مذہب اڑھائی کروڑ پہ تک آپ رکھ سکتے ہیں آسان سیونگ اکاؤنٹ ہے یہ اکاؤنٹ پروفٹ کے لیاز سے سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ پروفٹ پروائیڈ کرنے والا اکاؤنٹ ہے یہ بھی جو ہے وہ آپ صرف اور صرف اپنے آئی ڈی کارڈ کے ذریعے اور صرف اور صرف آپ ایک سو روپے سے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اس کے ابھی کافی زیادہ فائدے ہیں آپ کو چیک بوک پے آرڈر انٹرنیٹ بینکنگ اس کے بعد جو ہے وہ آن لائن بینکنگ فری دی جاتی ہے اور آپ جو ہے اس کے اندر جو سمپل ایک جو لیمٹ یہ ہے کہ آپ ایک مہینے کے اندر دس لاکھ روپے تک ویڈرال اور دس لاکھ روپے تک جو ہے وہ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے اگر آپ کی یہ لیمٹ چاہے ایک دن کی اندر چاہے ایک ہفتے کے اندر پوری ہو گئی ہے تو پھر پورا مہینہ آپ اس اکاؤنٹ کو یوز نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کی لیمٹ جو ہے وہ دس لاکھ روپے تک ہے اس کے اوپر اگر میں پروفٹ پیمنٹ کی بات کروں تو آپ کو ایٹین پوائنٹ ون سیون کا پروفٹ اس اکاؤنٹ کے اوپر دیا جاتا ہے میزان بینک کی طرف سے افر کیا جاتا ہے وہ میزان ایکسپریس سیوئنگ اکاؤنٹ ہے یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے اس کا اوورویو میں دیتا چلوں کہ جو لوگ باہر سے پیسے پاکستانی گورنمنٹ نے یہ ان کو ترغیب دینے کے لیے کہ اپنے پیسے جو ہے وہ آپ پروپر چینل کے دریئے پروپر فارم فارمل بینکنگ کے دریئے پاکستان میں لائے کریں یہ صرف اور صرف ان کے لیے اکاؤنٹ اوپن کیا گیا ہے آپ صرف اور صرف اپنا آئی ڈی کار لے کے جائیں اور یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی اوپر کسی قسم کا بھی کوئی ویدھولڈنگ ٹیکس نہیں ہے آپ جو ہے وہ اس کو صرف اور صرف پاکستانی کرنسی کے اندر اوپن کروا سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے باہر پیسے نہیں بیس سکتے اور نہ ہی کسی قسم کا انٹرنل آپ اس کے اندر ڈیپاؤزٹ کروا سکتے ہیں صرف اور صرف پیسہ اس اکاؤنٹ کے اندر باہر سے آئے گا اور جو ڈیبٹ کارٹ آپ کو اس کے اندر دیا جائے گا وہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر ہی یوز ہوگا اور مزے کی بار یہ ہے کہ آپ باہر سے پیسے مانگواتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو پروفٹ بھی دیا جاتا ہے کافی اچھا وہ بھی 15% کا جو ہے وہ پروفٹ دیا جاتا ہے اور پروفٹ پیمنٹ بھی جو ہے وہ آپ کو منتلی بیسز کے اوپر کی جاتی ہے تو یہ بیسکلی ابھی میزان بینک کے کافی بینک اکاؤنٹ کچھ اور بھی ہیں لیکن یہ مین مین بینک اکاؤنٹ سے جن کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کر دی ہے اس ویڈیو کا مقصد یہ یہ ہے کہ آپ کو ایک اوورال میزان بینک کے تمام اکاؤنٹ کی جو ہے وہ میں سمری بتا سکتا ہوں تاکہ آپ کو میزان بینک کا اوورال اوورویو آ جائے تو اب یہ آنے اپنی آنے والی ویڈیو میں میں اور ڈیفرنٹ بینکس کے تمام سیونگ اکاؤنٹ اور ان کے اوپر تمام پروفٹ ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ایسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تر کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ